السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک تصویر دکھاتا ہوں بڑے غور سے دیکھنا اور سوچنا کہ اس تصویر میں ایک آدمی ہے اس تصویر کو دیکھ رہے ہو یہ آدمی کا پرائیم منسٹر ہے سوہ عرب سے زیادہ لوگوں پہ یہ حکومت کرتا ہے ایک لمحے کو سوچو کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے یہ ہاتھ باندھ کے ہاتھ جوڑ کے ایک پتھر کی مورت کے آگے کھڑا ہے جسے کسی نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہے بے شک کتنا قیمتی ہو ایک لمحے کو سوچو کہ تم ہندو بھی نہیں ہو اور دور سے ایک تمہیں اس طرح کی چیز دکھائی جا رہی ہے تم ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچو گے یہی سوچو گے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اپنے ہاتھ سے ایک چیز بناتا ہے پھر اس کی پوجہ کر رہا ہے یہ وہی ہے جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ اس کیفیت کو دیکھ کر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو کھڑے ہیں کھڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں یہاں پر تو بندے خدا سے بڑے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا کھڑا ہے بندے کا محتاج ہے اور بندہ بالکل سارے کام کر سکتا ہے کہ یہاں پر تو بندے خدا سے بڑے ہیں یہ جو مورتے بنا کے رکھی ہیں اتنی محنت کرتے ہو اتنا پیسہ لگاتے ہو کس کے لیے کس کو منا رہے ہو اس ایک رب کو منا رہے ہو ان کے ذریعے وہ رب ان کے ذریعے نہیں مانتا وہ رب کہتا ہے میرے پاس ڈائریکٹ چلے آؤ تم میرے بندے ہو بندے کو اپنے رب سے بات کرنے کے لیے یہ بیچ والے نہیں چاہئے یہی پارٹ پڑھاتا ہے اسلام کہ یہ بیچ والوں کو ہٹا دو یہ بیکار ہیں ان کو کسی نے مقرر نہیں کیا تم نے خود بنا لیا ہے اور تمہارے پاس اس کی کوئی سند بھی نہیں کوئی سرٹیفیکیٹ بھی نہیں تو ایک لمحے کو سوچو میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر ہمیشہ تو رہنا نہیں ایک دن تو جانا ہے کیا مو لے کے جاؤں گا سوچو ذرا سوچو گالیاں دے کر گالیاں نیچے لکھنے کے بجائے سوچو یہ ایسا لمحہ ہے کہ اس میں فکر کرو بجائے اس کے کہ اپنی بھڑاس نکالو تھنڈے دل سے تھنڈے دماغ سے سوچو تمہیں بات خود سمجھ میں آ جائے گی